اسلام علیکم ویکلی بیٹر کے ساتھ میں ہوں غلامر سول بھٹی ناظرین بات کریں گے آج کی جو تازہ صورتحال ہے اس حوالے سے عمران خان صاحب نے ایک غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں آج پھر انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کی کہ جناب ہم ملک کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا جو مقابلہ ہے وہ دو خاندانوں سے ہے ایک شریف اور دوسرا بھٹو خاندان اور یہ بہت مالا مال خاندان ہیں ناظرین یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ساڑھے تین سال سے زیادہ کارسہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہو گیا ہے پتہ نہیں کس نے شریف خاندان کے اوپر بھی کیس بنے اور پپرز پارٹی جو بھٹو خاندان ہیں ان کے اوپر بھی کیس بنے دونوں پارٹیز پہ کیس چل رہے ہیں ساڑھے تین سال سے اور پتہ نہیں خان صاحب کے کن لوگوں نے ہاتھ بان کے رکھی ہوئے ہیں جو وہ ملک کو خوشحالی کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں یا ابھی بھی وہ بات کرتے ہیں جی ہم خوشحال بنانا چاہتے ہیں یا بائی سال کی جو سٹرگل تھی اس میں بھی وہ یہی کہتے رہے جی ہم ملک کو خوشحال بنائیں گے اور آج ساڑھے تین سال کا عرصہ گزر گیا ہے اس کے بعد بھی وہ کہتے ہیں جی ہم ملک کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں پتہ نہیں وہ کون سی قوتیں ہیں طاقتیں ہیں کون لوگ ہیں جو ان کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں جن لوگوں نے اور اس کے بعد وہ ان کا جو گزہ ہے وہ پاکے نکلتا ہے شریف خاندان اور پھوٹو خاندان پ اور ان دو خاندانوں سے پتہ نہیں کیا زیادتی انا ہے اس کی یا کوئی زیادتی مسئلہ ہے ان کا خان صاحب کا کہ ان دو خاندانوں سے باہر نہیں آرہے ان دو خاندانوں پہ جب بھی ان کی تقریر ہوتی ہے سپیچ ہوتی ہے تو ان دو خاندانوں پہ وہ اٹیک کرتے ہیں بجائے اس کے کہ کچھ بہتری نہ سکیں اس کے بعد ناظرین آج کل گیس کا بڑا بہران چل رہا ہے اور جو انڈسٹری ہے اس کی بھی گیس بند کر دی گئی اور اس کے بعد انڈسٹری کی گیس بند کر کے گھروں کو جو ہے وہ گی گیس فرام کرنی تھی لیکن جو گیس کی فرامی ہے وہ گھروں کو بھی نہیں ہو رہی ناظرین حماد حضر صاحب نے ایک بیان دیا تھا انہوں نے کہا جی ہم تین وقت گیس دیں گے اور جو کھانے کے تین ٹائم ہے اس پہ گیس ملے گی لیکن اس پہ بھی انہوں نے یوٹرن لے لیا انہوں نے کہا جی ہم نے فرامی کی یقینی فرامی کو یقینی بنانے کی یقین دھیانی کروائی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ جناب تین ٹائم فرامی ہوگی مطلب کہ خاند صاحب کے جو خلاڑی ہیں انہوں نے بھی یوٹرن لینا شروع کر دیا ہے خاند صاحب کی طرح کیونکہ یقین ہم لوگ اپنے لیڈر کو فالو کرتے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک جو حماد حضر صاحب کی جو سیکٹری تھے ڈاکٹر اچھر صاحب ان کو ان کی کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اور جو حماد حضر ہے ان کی بھی ناہلی سامنے آ رہی ہے کہ ان کی بھی بدنیتی ہے اس معاملے میں گیس کے معاملے میں اور وقتی طور پہ جب ان کو کہا گیا میڈی ٹینلز پہ ان کا جب انٹروی ہوا انہوں نے بھی ان سے بڑی ان کے سامنے ساری ڈیٹیل رکھی کہ کتنی گیس کی ضرورت ہے اور کتنی جو ہیں گیس کے وہ آنے چاہیے تو ناظرین اس وقت بھی حماد حضر صاحب اپنی ہی جنگ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرتے رہے جو کہ آج سب کے سامنے ہے وہ نتائج جو ہم بھگت رہے ہیں آج گیس کا بہران ہے ان کی جو اپنی بھی بدنیتی ہے اس کے بعد اور بھی ناظرین کہا جا رہا ہے کہ جو حماد حضر صاحب ہیں وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی سامنے لے کے آرے ہیں جو اس معاملے میں اپنا فائدہ اٹھا لیں جیسے ڈاکٹر عرشی صاحب نے اٹھایا اور اس طرح کے اور لوگوں کو بھی گنا رہے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہیں وہ لوگ اپنا فائدہ اٹھا لیں جیسے جنگیر ترین صاحب نے اٹھایا ناظرین یہاں پہ تھوڑا سا بیک پہ جانا چاہیں گے جیسے وجی الدین کا معاملہ اٹھا خان صاحب نے کہا جی ان کو ہم صدر بنائیں گے لیکن خان صاحب کو جب وہ پسند نہیں رہے کیونکہ مجھے جہاں تک آ اٹھا ہے کہ خان صاحب نے خان صاحب کو جو زیادتی طور پر پسند شخص ہوتا ہے اس کو وہ آگے لے کے آتے ہیں نہ کہ اس شخص کو آگے لے کے آتے ہیں جو ملک کے مفاد میں جو بہتر ہوتا ہے جیسے ہم پیچھے جائیں تو انہوں نے کہا جیف تخار چودری صاحب کو انہوں نے بڑی تعریفیں کی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جب خان صاحب کو وہ اچھے نہیں لگے یا خان صاحب کی سیاست میں انہوں نے کوئی کردار جو ہے وہ پلے نہیں کیا اپنا کردار ادا نہیں کیا تو خان صاحب کو وہ بھی ب پورے لگنے لگ گئے اس کے بعد وجیوں دین کا آپ کے سامنے ہے جب وہ بھی ان کی پارٹی کا تنازہ ہوا ان کے پسندیدہ شخص نہ رہے ان کو بھی نکال دیا گیا اسی طرح وہ ان کے جو عصد عمر صاحب تو انہوں نے کہا جی یہ بھی ملک کے حالات بدل دیں گے جناب یہ خزانے میں اتنا پیسہ لے آئیں گے کہ جناب ہمارا جو ملک ہے وہ خوشحالے کی طرف چلا جائے گا لیکن ان کو بھی انہوں نے چند دن وزیر خزانہ رکھا اور ان کو بھی ہٹا دیا گیا اسی طرح حماد حضر کی ب بڑے پل باندے جی یہ بڑا ایکٹیو شخص ہے لیکن ناظرین ان کی بدنیتی اور ان کا جو جو قابلیت ہے یا جو ان کی صلحائیتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں وہ کتنے کامیاب ہیں اپنی وزارت کو لے کے یا ان کے معاملات جو ان کے انڈر آتے ہیں ان کو لے کر وہ کتنا بہتری کی طرف چاہ رہے ہیں ان کے جو سیکٹری تھے کرپشن کی وجہ سے خان صاحب نے ان کو جب پتا چلا خان صاحب کو تو انہوں نے ان کو ہٹا دیا پینل میں مرسد موجود ہوں گے خالد خان صاحب اور ان کے ساتھ ت تفسرہ لیں گے خالد صاحب بتائیے گا بڑا خان صاحب ایک تو کہتے ہیں ہم جو ہے ملک کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے کن لوگوں نے ہاتھ باندے ہوئے ہیں وہ کون سی طاقتیں ہیں کہ ابھی تک وہ کچھ خوشحالی کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں اس کے بعد حماد عزیز صاحب کی جو بدنیتی ہے وہ بھی سامنے آئی ہے گیس کے معاملے میں اور خان صاحب ان کی بھی بڑی تعریفیں کرتے تھے خان صاحب جس کی بھی تعریفیں کرتے ہیں وہ ان کو مایوس کر دیتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے خان صاحب کی نظر لگ جاتی ہے نظر نہیں لگتے ہیں تو آپ کا پہلا پیسٹن تھا کہ خان صاحب میرا پہلا سوال خان صاحب یہ ہے آپ سے کہ خان صاحب کہتے ہیں ہم ملک کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کن لوگوں نے ان کے ہاتھ باند کے رکھے ہوئے ہیں جو وہ یہ بار بار آکر بیان دیتے ہیں اور بائی سال پہلے بھی انہوں نے بیان دیئے اس کے بعد وہ جس کی بھی تعریف کرتے ہیں اس کو آگے لے کے آتے ہیں اور جنا آپ جب انہوں نے آگے لے کے آتے ہیں پھر خود اس سے مایوس بھی ہو جاتے ہیں وہ کوئی کارگردگی نہیں دکھا پاتا اس حوالے سے آپ کیا رہے ہیں بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب خوشحالی کی طرف پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں اور ان کی انٹینشنز بھی ہیں اس سے میں کوئی میں آنسٹی سپیکنگ میں ایک چیز کی فیبر میں مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کی انٹینشنز ہیں کچھ پیرامیٹرز ہیں جیسے ابھی اپوزیشن کا تو خیر کام میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کی ٹانگیں خیرچنا اچھا کام بھی کریں اس کو بھی برا ہی کہنا اپوزیشن کی بات مگر ان کو بندلن لگایا ہوگا اپوزیشن نے ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہائی نہیں کی کوئی بڑا دھنہ نہیں دیا ایک سو چھبیس ان کا کوئی جناب انہوں نے کوئی روڈ بلوک نہیں کیے کوئی انہوں نے کوئی سیول نافرمانے کی تحریک نہیں چلائی کوئی انہوں نے روڈ بند نہیں کیے اچھا چلی وہ خیر ان کے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک میں ہم چلے جائیں گے تو خان صاحب اپنی انٹینشنز کو جیسے میں نے پریویس پرگرام میں بھی یہ بولا تھا کہ اپنی انٹینشنز کو ٹرانسٹریٹ کر کے لوگوں تک ان کے بینیفٹس نہیں پہنچا سکے یہ انفرچنیٹ ہے اس میں ایک تو ہم پہلے بھی باتنگ کر کے رہے ہیں یا ان کی ناہلی ہے یا جو لیڈرشپ کی ایکوالیٹی ہے وہ ان کے اندر نہیں ہے میں جو لیڈرشپ پڑھی ہوئی ہے کہیں کہیں مجھے کبھی کبھی پڑھانے کا موقع بھی مل جاتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے جب وہ ٹیم بناتا ہے اگر اس کی ٹیم سکسسفلی کامیابی سے کام نہیں کر رہی اسی طرح خان صاحب کی جو ٹیم ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہیں وہ جس کو بھی کسی کام کے لیے سیلیکٹ کرتے ہیں وہ اپنی جو پرفارمس ہے یا جو اس کو کام سوپا جاتا ہے وہ بہتر طریقے سے انجام نہیں دے پاتا اور جناب وہ کرپشن کی طرف چلا جاتا ہے اسی طرح خان صاحب جو آپوزیشن والے کہتے ہیں ناہل ہیں ان کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کیونکہ اگر ان کی جو مثال دیتے ہیں وہ لوگ کہ جناب یہ وہاں پہ انہوں نے کپتانے کی تو گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں گیارہ کھلاڑی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ڈیل کرنا آسان ہے بائیس کروڑ عوام کو اور بائیس کروڑ عوام کے پاکستان کے اندر اتنے بڑے ادارے ہیں ان کو لے کے چلنا مشکل ہے بلکل وہ کرکٹ ایک مطلب ہے ڈیفرنٹ ایک سناریو ہوتا ہے اسی جو رائٹلی سیڈ کہ گیارہ بندے ہوتے ہیں ان میں تو چلانا مطلب کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب میں لیڈرشپ کی کوالٹیز نہیں ہیں بہت اچھی کوالٹیز ہیں لیڈرشپ is very good لیڈر خان صاحب جیسے میں نے بتایا آکی اگر لیڈر ہے اس کی ٹیم نہ ہل ہے جب بندہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کے برابر کام نہ کر سکے تو لوگوں کو یہ حق حاصل آئیتے وہ جو عمر جی کہیں ٹھیک ہے وہ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ خان صاحب کا یہ فرس ٹائم تھا جو میرا پوائنٹ اپ یو ہے خان صاحب کا یہ فرس ٹائم تھا ان کو یہ ایکسپیڈیس نہیں تھا خان صاحب نے یہ پتائیے گا لوگوں نے نہیں کہا تھا کنٹینر پر چڑھ کے کہیں کہ میں نویدین میں تبدیلی لے ہوں گا لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ جناب میرے ان کو آگے بڑے دعوے کریں لوگوں نے نہیں کہا تھا ان کو کہ پچاس گھر پچاس لاکھ گھر دینے کا اعلان کریں جناب لاکھوں نوکلیت دینے کا کہیں وہ لوگوں نے تو نہیں کہا تھا لوگ تو پھر کہیں گیا تھا جی 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 میں تو یہ کہوں گا کہ جو انسرٹینٹی جو دنیا میں جو آئی تھی کووٹ کی وجہ سے اس میں سے سپلائی چینز جو تھی وہ ڈسرپٹ ہوئیں اس میں اکانومیز افیکٹ ہوئیں اس میں لوگ جو پیس تھی کام کرنے کی وہ افیکٹ ہوا اور یہ جو کام جس پیٹ سے وہ کرنا چاہتے تھے اور پلس یہ تھا کہ کچھ ان کی مس کلکولیشن بھی تھی اور جو وہ گورنمنٹ سے باہر تھے انہوں نے کچھ اور کلکولیٹ کیا تھا جب آکے انہوں نے دیکھا ہے تو انہوں نے وہ تباہی اس لیول تک ہو چکی ہے اسپیکٹر خان صاحب مجھے بتائیے گا آپ نے کووٹ کی بات کی بلکل ایسے ہی ہے کووٹ میں کتنا فنڈ آیا وہ کدھر گیا ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا کووٹ کی وجہ سے افیکٹ ہوا تو کووٹ میں فنڈ کتنا آیا ٹھیک ہے فنڈز تو آیا لیکن یہ کہ ان لوگوں نے احساس پروگرام میں پیسے بندے گی اس میں بھی ہی ہے جو بھی ان کا ہے پروجیکٹ اٹھا لیں اس میں کرپشن کے ایلیمنٹ آ جاتے ہیں موبیلہ طور پر کرپشن آ رہی ہے لیکن بعد میں چیزیں کھلیں گی ہاں جی بعد میں اس سے زیادہ آئیں گی جب یہ گورنمنٹ پر نہیں ہوں گے تو اس سے زیادہ آئیں گی لیکن یہ جو باتیں آ رہی ہیں کوئی مطلب کپتان پھر بھی لیڈر ہے ہاں جی کپتان پھر بھی لیڈر ہے نہیں کپتان نہیں میرا مطلب ہے کہ دوری سائٹ پہ ہم ہمارے پاس وہ آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جب جو لیڈر ہے اس کی ٹیم ناہل ہو تو اسمین کے وہ جو لیڈر ہے اس میں بھی ناہلی کے ایلیمنٹ ہیں اس میں بھی کوئی بلیم آیا ہے اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اسمین کے جو کپتان ہیں وہ ناہل ہیں اب مجھے یہ بتا دے بس میں نے اگلے گیس کی طرف بھی بڑھنا ہے کہ کن لوگوں نے ان کے ہاتھ پاندے ہیں پاکستان خوشان بنانے جو اس کی ٹیم کے میمبرز ہیں ان کی بیڈ انٹینشنز ٹھیک ہے اور جو بیڈ گورننس ہو رہی ہے وہ کر رہی ہے بیڈ گورننس کن سے ہو رہے گا لوگ افیکٹیوی کام نہیں کر رہے ہیں اس وجہ سے وہ برا نام امران خان کو مل رہا ہے لوگ صحیح طرح سے پرفارم نہیں کر رہے لوگوں کی اگر دیکھیں امران خان کی کرپشن پہ کبھی کسی نے بات نہیں کی کسی نے نکال جی امران خان نے کیا یہ بھی آپ کا گلہ دور ہو گئے نہیں نہیں انہوں نے غلط کیا انہوں نے وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے انہوں نے وہ جو وجہ دین صاحب نے جو کیا نا وہ انہوں نے بالکل غلط کیا اس کے لیے تھوڑا سمجھ آپ ٹائم دیں مہمان انتظار کر رہے ہیں بتائیں کن لوگوں نے ان کے ہاتھ باندے رہے ہیں ہاتھ یہی ہے کہ ان کے اپنی ٹیم ہے جو پرفارم نہیں کر رہی جو ان کو پرفارم کرنا چاہیے اس پہ تو خان صاحب پہ بلیم آئے گا ناظرین آپ سننے جو ہمارے تجزیہ کار ہیں انہوں نے بھی خان صاحب کو ناہل کرا دے دیا اس میں ان کے جو خان صاحب ہیں وہ ناہل ہیں اور اپوزیشن تو پہلے کہتی ہے وہ ناہل ہیں نمان صاحب آپ بتائیے گا آپ کے حساب سے کن لوگوں نے ہاتھ باندے رہے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں جی وہ کہتے ہیں میں خوشحال بناوں گا حکومت ان کی اتحادی ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں وزارتیں لے کے اور اپنے مفاد لے کے اور خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ میں کسی کے ہاتھ سے بلیک مل نہیں ہوں آپ ایم پی ایم دیکھ لیں بلیک مل ہو رہے ہیں آپ چودری برادران دیکھ لیں ان کے ہاتھوں بلیک مل ہو رہے ہیں سب کے ہاتھوں بلیک مل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کن لوگوں نے ان کے ہاتھ باندے رہے ہیں بٹی صاحب تینکیو سو مچ آپ نے ٹائم دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان صاحب نے عملن کون سے ایسے خود کام کی ہیں انہوں نے کتنے کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے قوم کے سامنے رکھا ہے بھئی انہوں نے کرپشن کی ہے یہ وہ چور بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا انہوں نے تو بھی اپنی کبینہ پر بلیم آنے نہیں دیا وہ تو کہتے ہیں کہ میری کبینہ بڑی اچھی جا رہی ہے ہم آدھر صاحب بڑی اچھے جا رہے ہیں پوری ٹیم میری بڑی اچھی ہے میں نے بڑی اچھی ٹیم سیلیکٹ کی ہے ہم ٹیم کو تو تب جا کے بلیم کریں کہ جب کپتان مان رہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اب کپتان اپنی بتائے اس قرآن کی وجہ سے ہماری انڈسٹری کا بیڑا گھر کھونے جا رہے وہی نا لیکن کپتان بتائے نا کہ کس میں جا کے انہوں نے اپنا عملن خام کی ہے کہ کہیں کہ میرا دامن صاف ہے میری کبینہ نے کام نہیں کرنے دیا آپ خود کتنا انٹرسٹیڈ ہیں اس کام کو لے کر آپ اگر کہتے ہیں کہ آپ کی کبینہ کے اندر لوگوں نے انہیں کام نہیں آپ نے کہا کہ کون سے لوگ ہیں جو ان کو ہاتھ ان کے باندے ہوئے ہیں ہاتھ باندے ہوئے کہ آپ بلیم تو تب ہم کریں نا جب کپتان کچھ کرنے کی سوچے کپتان تو کہہ رہے کہ سارا کچھ بڑا اچھا جا رہا ہے ان کے مطابق ملک بڑی اچھی سمت میں جا رہا ہے ہم تو کپتان کو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ آپ کے ہاتھ باندے ہوئے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ملک بڑی اچھی سمت میں جا رہا ہے پھر کپتان کا اپنا انٹرسٹ نہیں ہے تمام معاملات کو لے کر میں پہلے دن سے یہ بات کروں کہ کپتان نے کبھی انٹرسٹ لیے ہی نہیں ہے کسی معاملے کے اندر وہ چاہے کوئی کرپشن کا کیس ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے ابھی بھی عمران خان صاحب نے جب غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے بڑے دھرلے سے کہا کہ میری اگر کابینہ کے اندر یہاں ہمارے اپنے بھی اگر کرپشن کریں گے تو ان کو سزا ہوگی ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور بھئی کس موں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے کتنے لوگ آج تین سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکے آپ مجھے بتیں کتنے لوگوں کے آئے اس میں کیسی سامنے آئے چینی مافیا آٹھا مافیا دوائی مافیا پھر یہ اسلام آباد والا راول پنڈی والا سکینڈل اتنا بڑا سکینڈل سامنے آئے کتنوں کو آپ نے جیل میں ڈالا کتنوں سے آپ نے ریکاوری کی مطلب کوئی کام آپ نے ڈیلیور نہیں کیا ابھی بھی آپ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم ملک کو اچھی سمت میں لے کے جا رہے ہم ملکی آلات بہتر کریں گے پچھلی حکومتوں نے یہ کر دیا ابھی بھی انہوں نے وہی بات کی کہ جی پچھلی حکومتوں نے پیسہ لوٹ ہے آپ کی حکومت نے کیا کون سے کارنامیں سر انجام دیئے یہ بتائیں قوم کو جب سے انہوں نے آیا یہی لولی پوپ دیا جا رہا ہے کہ جی پچھلی حکومتوں نے یہ کر دیا ہے وزیراعظم پرانے تھے انہوں نے یہ کر دیا وہ آج لندن میں بیٹھے ہیں بھئی لندن میں بیجا کس نے ہے آپ ہی نے بیجا قوم کے سامنے آپ نے ان کو بیجا آپ کو بڑا ترس آ رہا تھا ایک ایسا شخص جسے آپ کہتے ہیں کہ ملک کا اس نے خزانہ لوٹا لوٹ مارکیز قوم کا نقصان کیا ملک کا نقصان کیا اس کے ساتھ آپ ہم دردیاں نبار رہے ہیں آپ اسے باہر بیج دیتے ہیں پھر کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا اوہ جی ہماری کابینہ میں لوگوں کے آنسو آ گئے تھے یا پھر آپ یہ جو اقتدار میں آنے کے بعد آپ نے باتیں کی تھی اعتصاب کی یا پھر آپ یہ اعتصاب کا نعرہ بند کر دیں شرم کر لیں اور قوم سے معافی مانگ لیں یا پھر اگر آپ نے اعتصاب کے لیے نکلنا ہے تو پھر آپ کو یہ آنسو اپنے گھر چھوڑ کے آنا ہوں گے پھر آپ کو ملک کا سوچنا ہوگا پھر آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی مر رہا یا نہیں جی رہا آپ نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کس نے کس کو نقصان پہنچایا ملک کو کس نے نقصان پہنچایا اس کو کس سے سزا دینی ہے کیسے ریکاور کرنا ہے یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں آپ ایک طرف اعتصاب کا نعرہ لگاتے ہیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا آپ نے پھر مطلب اپنی ساری کابینہ کو ترس کی بنا پر چھوڑا ہوئے لیکن قوم پہ بھی ترس کھا لیں ٹھیک ہے خالد خان صاحب یہ بتائیے گا جیسے نمان صاحب نے بھی کہا کہ جو خان صاحب ہیں ان کا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے کسی بھی کام میں اس بات سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ کسی کاموں میں یا جو معاملات چل رہے ہیں انہوں نے کوئی انٹرسٹ لیا ہو سوائے تقریب کے نہیں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں اگر ان کا انٹرسٹ ہے تو خان صاحب مجھے بتا دیں قوم سے خطاب کرنے کے علاوہ کوئی ان کا انٹرسٹ ہو جناب آئے دن وہ قوم سے خطاب کرتے ہیں یا جناب سوشل میڈیا ہنگلیم ان کی بڑی سٹرونگ ہے تو اس کے علاوہ کوئی ان کا انٹرسٹ ہو یوٹیوبرز کو ملنے کے علاوہ یا ان کا جو پیج ہے سوشل میڈیا کے اس کو چلانے کے علاوہ کوئی انٹرسٹ آپ نے کوئی ملکی مفاد میں کوئی دیکھیں دیو رسپیکٹ ٹو نمان صاحب ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اوٹ رائٹلی کٹ کر دیں کہ جی ادھر عمران خان آیا اور برائی کی جڑ جو ختم کرتے ہیں اور بھئی کس نے نوے دن کا نعرہ میں نے لگایا تھا مجھے بتائیں نا نوے دن کا نعرہ میں نے لگایا تھا عیدہ صاحب کا نعرہ میں نے لگایا تھا کس نے کہا تھا کہ چوروں کو پکڑیں گے ان کو جیلوں میں بیجیں گے میں نے تو نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا نا انہوں نے باہر بیج دیا اب پھر میرے پر بات کرسی آ رہی ہے میں نے تو وہ بات کی ہے جو مجھے نظر آئی ہے وہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ ثابت کر دیں آپ نے کہا کہ نواز شریف کے طرز کھا کے اس کو انگلینڈ بھی یہ آپ کے کپدان نے کہا ہے سنیے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے جس وقت نواز شریف کے پلیٹ لیٹس اوپر نیچے جاتے تھے پانچ سار اوپر چلے گئے دا سزار نیچے آگئے ہیں جو وہ انسرٹینٹی تھی عمران خان کوئی خود میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہے ہر جگہ پر ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی کوئی یاسمی راشد صاحبہ بھی جو ہے وہ لیبارٹری کے اندر خود کام نہیں کر رہی تھی یہ پتہ نہیں کون کیسی بات کر رہے ہیں اب ایک ادارہ میرے انڈر ہے اس میں اگر کوئی کتاہی ہوتی ہے میں کیسے کہہ دوں کہ مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور بھئی جب آپ کے انڈر سارا چل رہا ہے میرے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہونا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی میری اس میں کوئی انڈرسٹ نہیں ہے میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے میرے انڈر کوئی ادارہ ہے میرے بغیر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ کپتان نے اس میں کپتان کونسا ڈاکٹر ہے پھر تو آپ یہ بھی کل کو کہہ دیں کہ کپتان کونسا ماہر معاشیات تھے کہ انہوں نے محشت آپ کی بہدر کرنے آپ تو کل کو یہ بھی کہہ دیں گے پھر آپ یہ بھی کہہ دیں گے ایسا نہیں ہے چلیں آپ بتائیں سر یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اگر ایماندار آ گیا ہے تو سارے بہیمان کو یا مار دے گا یا ان کو ختم کر دے گا یا وہ اپنے ایکٹیوٹیز کو سسپینڈ کر دے گا احتصاب کا مطلب مجھے بتائیے گا احتصاب کا مطلب مجھے بتائیے گا یہ گریجولی یہ کام ہوتے ہیں یہ گریجولی یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں اور یہ گریجولی ختم ہوتی ہیں آپ نے گریجولی بتا دیں کہ اب تک کتنے لوگوں کو آپ نے پکڑ کے ان سے ریکوری کی ہے کوئی ایک بندہ بتا دیں سارے تین سال ہوگا ہے کہ نیب نے کتنے بلینز کی ریکوری کی ہے کہ کتنے کی کی ہے چار سو بلینز سے اوپر جو نیب کے چیرمن جو کلیم کرنے چار سو بلینز سے اوپر وہ کدھر گئے ہیں میرے پاس تو نہیں آیا ہے تو مطلب اگر آپ ایک جیب سے ایک بٹی صاحب کی جیب سے نکال کہ اگر میں اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں اور قوم تک نہیں جانے دیتا تو بھئی کیا ایسی اعتصاب کا پیدا ہے اعتصاب وہ ہے کہ قوم تک اس کا اثر جائے ہمارے صاحب بات خان صاحب کو کمیٹ کرنے ایسے ایسے نہیں ہے جناب ایک صاحب والے لانکے تو ہمارے چینل لانکے یہاں کیمرے کے سامنے پاس رکھنے تو قوم کو بتایا جائے نا قوم نے ان کو بورٹ دیا قوم کے لیے وہ آئے نا قوم کے لیے نارا لگایا وہ تو قبطان کہتے ہیں مجھے پیسے کی ضرورت نہیں تھی میرے پاس سب کچھ ہے تو پھر بھئی قوم کے لیے جو آپ نے کیا وہ بتایا خان صاحب ایسے بات تو ویلڈ ہے خان صاحب کہتے تھے جی جب لیڈر ایماندار ہوگا تو نیچے ساری چیزیں ایماندار ہوں گی آپ دیکھ لیں بھروں کسی کہاں کھڑی ہے وہ ایمانی میں ہمارا جو نمبر ہے وہ چار پرسنٹ اوپر چلایا ہے اگر آپ رحمت کا فرشتہ بھی اسمان سے لے آئے نا ایک دن میں تب بھی ٹھیک نہیں ہوگا تب بھی ٹھیک نہیں ہوگا ایک دن میں یہ دیکھیں خان صاحب ایک دن میں کس نے کہا دی آپ کو اور تین سال سے زائد ارسہ ہو گیا آپ نے دردن کی بات کیتی ہر دارے میں ان لوگوں نے چور بٹھائی ہوئے تھے اور ہر دارے کا جہاں چور بٹھا وہ کوپریٹ کر رہا ہے انہیں کے ساتھ ہی جو رنڈرن لکھے بیٹھے ہیں یعنی اپس کی بٹھائی ہے کیا چوروں نے یہ ان کے پٹھائیٹس ہی ان کے چوروں نے نہیں بانتے بھی بھر رپورٹس ہی ہیں ان چوروں کو کس نے پکڑنا ہے کس نے پکڑنا ہے انہوں نے پکڑ کے باہر بیج دینا ہے باہر نہیں بیج دینا تو پھر کیا بیج دینا اس پر بھی کوئی اخلاق کیا تو اس پر بھی تو کوئی اپلیکیئیتل ہوتی ہے نا جو ہر جو خوضہ والا ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کرپشن کرتا ہے جو جھوڑ بولتا ہے حکومت اسے کیوں نہیں پکڑتی ہم نے مانا وہ چور ہیں سر ہم نے مان لیا کہ عدالتوں نے کہہ دیا وہ چور ہیں ہم نے مان لیا ہم نے مان لیا کہ انہوں نے کرپشن کیا یہ آپ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین آپ ایک بریک لیں گے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کیا دوہزار تیس کی الیکشن جو ہیں خان صاحب وہ شفاف کروا سکیں گے یا جو ای وی ایم کا نظام لیا جا رہا ہے اس کے طرح جو انتہابی جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ای وی ایم سے ہوں گے کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ہم ہمیں ای وی ایم مشینز دیں اور ہم ای وی ایم کے طرح جو ہیں بلدیاتی انتخابات کروائیں گے اس پہ تیزیہ لیں گے اور اس سے ڈیٹیل میں بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ایک بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناصرین ناصرین جیسے کہ ہم نے بریک میں جانے سے پہلے بات کی تھی کہ ہم الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے کیا خان صاحب ایسا محول بنا پائیں گے کیا اتنا الیکشن کمیشن کو سٹرونگ کر پائیں گے کہ جناب جو الیکشن ہے وہ شفاف ہو جائے ایک سائٹ پہ تو کہتے ہیں لوگ جیسے آپ نے ہمارے پروگرام سے بھی بریک سے پہلے باتیں سنی کہ خان صاحب نے سب کو مایوس کر دیا ہے تو یہاں سے ووٹ لینا ذرا مشکل ہو گیا خان صاحب کے لیے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آورسس پاکستانیوں کا ووٹ لے لیں اور اس کے لیے انہوں نے ای وی ایم کا جو نظام ہے یا جو ڈیجیٹل جو سسٹم ہے اس کو لانے کی پوری کوشش کی تاکہ وہ باہر کے جو لوگ ہیں کیونکہ وہ خان صاحب پہ بھی بھی ذرا ٹرسٹ کرتے ہیں تو ان کا ووٹ لے لیں تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں خالد خان صاحب بتائیے گا کیا عمران خان صاحب دو ہزار تیس کی جو الیکشن ہے وہ شفاف کروا پائیں گے جس کا یہ بھی ان کے مین جو تھا ویجن تھا ویجن میں سے ایک چیز تھی ایک مین چیز تھی کہ وہ کہتے تھے جی الیکشن جو ہے وہ فیر کروائیں گے لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو اسد صاحب ہیں ہمارے اسد کیسر صاحب جو ہے سپیکر قومی اسمبلی ان کی بھی آڈیو کال ریکارڈ جو ہے وہ لیک ہوئی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جی تحصیل ناظم ہمارے ہونا ضروری ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور پیسہ لگا دو اسی طرح پیپلز پارٹی نون لیک کو دیکھ لیں جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں انہوں میں پیسہ چل رہا ہے تو کیا الیکشن دوہزار تیس کے جو ہیں وہ شفاف ہو پائیں گے یا اسی طرح نظام چلتا رہے گا سر جو تو ہے پیسہ لگانے والی بات جو بھی کرے چاہے پیپلز پارٹی کرے پی ٹی آئی کرے جو بھی کرے بات آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا جو اصل کیسے صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے خان صاحب نے کتنا ایکشن دیا ایکشن تو نہیں لیا تو اگر الیکشن لینا چاہیے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے اور یہ پچھلے بھی الیکشن میں بھی یہ کام ہوا تھا کپکے میں بھی کوئی لوگ پکڑے گے کپ ایکشن لیں گے مجھے خود ان کا پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے مجھے خود ان کا پرسنل انٹرسٹ کسی معاملے میں بھی نہیں لگا اس کے اگینسٹ لینا چاہیے باقی جو ہے نا اس کا دوسرا سج کے الیکشن کمیشن کیسے الیکشن شفاف ہوں گے خان صاحب ان کے اپنے جو لوگ ہیں مین ان کے وہ آڈیو ان کی لیٹ ہوگی ہیں وہ ابھی اسے جو بلدیابتی اندخوابات ہیں اس میں پیسہ چلا رہے ہیں کیسے عوام توقع رکھ لے گی کہ جناب دو ہزار تیس کا الیکشن وہ شفاف ہو جائے گا یہ اگر پیسے والا کام چل بھی رہا ہے چلتا ہے جو کہ ابھی بھی جو ریسنٹلی جو وان تری تری میں جو ہوا تھا لاہور میں ہوا ہے اس میں بھی دو ویڈیوز دونوں نے کیے پی 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 نے بھی کیا اور انہوں نے بھی کیا ٹھیک ہے پی 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 نے تو سینٹ کی الیکشن بھی چلا تھا اور دو ہزار تیس کا الیکشن بھی چلایا اور ان کی ویڈیو بھی آئی تھی سب کچھ یہ چلتا جا رہا ہے لیکن یہ مبتہ ہوں کہ پیسوں کا اگر الیکشن چلا نہ اس میں پی ٹی آئی کو جو دو چار سیٹے ملنی ہے وہ بھی نہیں ملنی ہے کیونکہ یہ پیسوں پیسے چلانے میں ان کا لیڈر تو وہ مشہور ہے کہ وہ چائے بھی نہیں پھلاتا تو یہ پیسوں میں ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ان کے ہوگا اچھا اس کا دوسرا اسپیکٹ ہے جو کہ الیکشن کمیشن نے بھی الاؤ کر دیا کہ ای بی ایم پہ الیکشنز وغیرہ کریں گے آپ کیا مجھورہ دیں گے چاہے شاہے پلانا شروع کر دیں تو ان کے وزرات اسی طرح سپشن کرتے رہیں گے تو چاہے تک بات نہیں نہ رہتی چاہے اسے بڑی آگے نکل جاتی ہے تو ابھی بھی آگے چلی گئے یا مطلب وہ بھی آگے نہیں گئی اتنا نہیں پیسوں میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے دیکھیں آج ہی کی اخبار کے اوپر ہے کہ وہ جو رمضان شوگر مل میں جو بارہ چودہ بندوں کے جن کے نام بھی آئے ابھی میرے پاس ہیں وہ نے ٹھیک ہے اور وہ داست بارہ بارہ پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار سیلڈی والے جو بندے ہیں بلینز ان کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں جو ٹرانسپر ہوئی ہیں وہ ٹیٹنیاں جو پیسے گئے ہیں اور آئے ہیں ساری ڈیٹیلز ابھی آئے ہیں ساری وہ پڑی تو بتائیں آپ تو وہ جو بھی بتائیں سر وہ ان کے رمضان شوگر مل میں چودہ آدمی ہیں جو کلرک ہے کوئی اسسٹنٹ کلرک ہے کوئی چپڑاسی ہے کوئی کوئی جب ان میں ہمیں کسی کے تھری بلینز کی ٹرانسکشن ہوئی ہے ٹھیک ہے کسی کی چار بلین کسی کی پانچ بلین کوئی اس طرح یہ ٹونٹی ایٹھ اکاؤنٹس ہیں جن میں سولہ بلینز سے زیادہ پیسے کی ٹرانسکشن ہوئی ہے اب دیکھیں نا کہ اس طریقے کے یہ کام جو بلینز کی جو گیم چلی گئی ہے اور ایوینچولی یہ فائدہ کس کو ہوا یقیناً وہ جو پندرہ ہزار لینے والا بندہ اس کے اکاؤنٹ میں بلینز نہیں ہو سکتے سب کو پتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کے مین بینیفیشری کون ہوتے ہیں بلکہ ہول سول بینیفیشری وہی ہوتے ہیں جن لوگوں کی رمضان شوگر مل ہے ٹھیک ہے خان صاحب الیکشن کے بارے میں بتائیں جی الیکشن میں میرے خیال میں یہ جو ایوی ایم پی الیکشن جو ہونے والا ہے کیونکہ سیونٹی ون سیونٹی میں جو الیکشن ہوا تھا اس کے بعد سے ہم یہی سنتے ہیں یہاں ہمیشہ کہ جی یہ الیکشن جو ہے اس میں داندلی ہوئی ہے داندلی ہوئی ہے کسی نے مانا نہیں اس پہل جو ہار جاتے ہیں تو یہ داندلی والے سسٹم سے ہٹ کے کوئی نیاز سسٹم آنا چاہیے کہ یارچولی لیٹس ٹرائی اینار سسٹم مشین کے ذریعے کرنا چاہیے تو کر کے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں چینسز درہ نہ ہوں میرا جو سب سے بڑا گلہ ہوئی ہے جیسے پیسہ تو چل گیا مجھے پی پی والوں نے دو ہزار دیا میں نے دو ہزار لے لیا اب وہاں پہ جا کے مشین پہ بھی تو گھٹا میں دو ہزار کے پیچھے لگوں گا کہ مشین دولے لگ جائے گے کہ اس نے دو ہزار لے لیا پھر اس کا وہ اگر honestly اس نے ووٹ ڈالا چاہے اس نے نام کی میں والا کھا کے اس نے چلایا یا بریانی پہ کیا یا دو ہزار پہ کیا اب اس نے لگایا تو اس نے مجھے پیسے والا element جو اس کو سٹاپ کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے لیکن وہ جا کے ایک بندہ رشوت یہ رشوت نہیں ہوئی نا وہ لے کے جا کے اگر ووٹ دے دیتا ہے وہ نمان صاحب کو دے دیتا آپ کو دیتا خالد خان صاحب میں اس کو رشوت نہیں کرتا اس میں ہم کیا کریں خالد خان صاحب یہ رشوت نہیں ہے یہ اس سسٹم کا جو ستائے ہوئے لوگ ہیں یہ وہ سامنے آتے ہیں جو اس سسٹم میں لوگوں کو مجبور کر دیا ہے بھوکے لوگ بیچارے آتے ہیں دو دو ہزار نے یہ بھی ان کے موہ پہ ایک تماشا ہے خان صاحب ویک کریکٹر ہوتا ہے بندے کا جو دو دو ہزار میں بک جاتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ان کو کیوں شرم آنی چاہیے شرم تن کو آنی چاہیے جنہوں نے یہ نظامی حالات پیدا کی ہیں سر پہلے زمانے میں کیا گریب لوگ نہیں ہوتے تھے بکنا کہ یہ کہ میں گریب ہوں اس لیے میں بک گیا ہوں یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کیا کرے گا خالد خان صاحب اس کے گھر میں روٹی نہیں پک لی وہ کیا کرے گا آپ امیجن کریں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سر جی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں بچے بھوکے ہیں آپ کے آپ کو وہ کہہ رہی ہیں ہمیں کھانے کے لئے یہ آپ کیا کریں گے سر میرے نبی نے بکریوں چھتے ہیں انہوں نے کاروبار کیا بزنس کیا کاروبار کوئی اس ٹائم ہے صحیح ملک میں تو کوئی کر سکتے ہیں سر ایسی نہیں ہے بات خالد خان صاحب اسی طرف آ جائیں خالد خان صاحب اسی طرف آ جائیں خالد خان صاحب اسی طرف آ جائیں سر ایک منٹ میں اس پر پروگرم بھی کر چکا ہوں یہ جو ریڈیاں لگاتے ہیں فروٹ کی ان سے یہ بھتا لیتے ہیں ہزار ہزار روپیہ لیتے ہیں جو نہ دے ان کا سمان پل وہاں پہ سڑک پہ الٹا کے چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ کاروبار بزنس تو کرنے نہیں دیا جاتا کون سا بزنس کے میں آپ بتاتے ہیں کون کو کیا کرے گا میں ابھی آ رہا ہوں باہر سے سارے لوگ بجھنے ہیں ٹھیک ہے وہ بتے والی وہ بات غلط ہے پیسے دے کے کر رہے ہیں وہ غلط ہے وہ چیز یہاں الڈیے والے کرتے ہیں راولپنڈی میں میں نے پروگرم کے بعد ہم لیکل جاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ ہم لوگوں نے بھی دیکھیا اپنی آنکھوں سے اس کے باوجود بھی سر اس کے کام کرنے کے علاوہ کوئی سلوشن ہے اگلے دن میں فروٹ لے رہا تھا ایک بندہ جو کہ مجھ سے زیادہ ہیلڈی تھا مجھ سے پیسے مانگنے کے لیے میں نے کہا یار ایسے نہ کرو دیکھو تو جوان آدمی ہے تو کام کیوں نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے یہ منگائی بہت ہے کچھ نہیں ہے یہ وہ ہے میں نے کہا یار منگائی ہے تو محنت کرو میں بھی تو محنت کر کے کھاتا ہوں آپ مجھ سے جلے آج آپ یہ بھی بتا دیں قوم کو کہ کس چیز میں محنت کریں مزدور ہے اسے مزدوری ملتی نہیں وہ سارا دن روڑ پہ کھڑا ہو کے گھر چلا جاتا ہے دیکھیں سر آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ کسی مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی ایسے نہ کریں مزدوری آپ مل رہی ہے آپ صبح چلتے ہیں اکٹھے چلتے ہیں ایک میں نے بڑی تھا ایک اکٹھے چلتے ہیں اکٹھے چلتے ہیں صبح یہ روڑ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے مزدور سارا دن کھڑے رہتے ہیں ان کو کوئی لینے نہیں آتا اور میں آپ کو کسٹرکل سائیڈ پہ لے کے جاؤں گا اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ سسٹم چونکہ بڑی بری طرح ناکام ہوا ہے اپوزیشن والے کہتے ہیں داندلی ہوتی ہے آروں کا لیکشن ہے یہ پھلانے کا لیکشن ہے اس بار تو آپ کی گمہرین نے بھی کہا کہ داندلی ہوتی ہے انہوں نے بھی کہا تو پھر لیکس ٹرائی آن ایڈر سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا داندلی کے زیادہ اور آسان ان کے ایکسپرٹ سے ساتھ بیٹھیں اور جو جو ان لوگوں کے ایکسپرٹ ساتھ بیٹھتے ہیں حکومت کہہ دیتی ہے تو بچوں والے سوال کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات اٹھائے تھے وہ کیوں نہیں انہوں نے ساتھ تو سر وہ ایک نیوٹرل باڈی ہے الیکشن کمیشن ہمارا سوال یہ ہے خانشاہ پیسہ ایسا محول پیٹ کر پائیں گے یا یہ پیسہ جو ان کے اپنی حکومت والے بھی ان کے اپنے لوگ پیسوں کے آفر کروا رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی ستر کروڑ میرے پاس پڑا ہوا ہے اس طرح کی ان کی اپنے بال لوگ بات کر رہے ہیں کس طرح وہ کروائیں گے الیکشن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں وہی وہ مشینوں کے ساتھ اگر جو ای ویم مشین ہے اس پر کرا لیا جائے جو شفاف الیکشن ہو جائے گا شفاف الیکشن ہاں انڈر پرسنٹ تو نہیں ہوگا سر نہیں ہوگا اس کا فائدہ یہ ہے اچھا سنیے ایک منٹ مجھے دیجئے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لسٹیں بنائی ہوئی ہیں ایک ایک بندے کا چار چار پانچ پان جگوں پہ جو ووٹ بنا ہوا ہے جو صوبائی گورنمنٹ جن کے کنٹرول میں تھی وفا کی حکومت بھی جن کے کنٹرول میں سپیٹری لاہور میں یہ کام بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے تو وہ جب ایک دفعہ جو ووٹ کاسٹ کر لے گا تو مشین دوسری جگہ پہ جاؤ گے تو وہ بول پڑے گی کوئی نہ کوئی وہاں سے کیا نہ وہ بکڑا جائے گا اس میں یہ ہے کہ مہنو کرنے سے بہتر ہے کہ مشین پہ جلیے گا یہ کالیٹی ہے چلیں دیکھ لیں گے جیسے اگر آپ میں نے انٹرنشپ ٹریول بہت سا وقت کی ہے آپ ایسے انگوٹھا رکھیں تو آپ کی ستارے کرتود سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے مانزب آپ کیسے دیکھتے ہیں دوہزارتے اس کی الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں شفافیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شفاف الیکشن تو یہ بھی نہیں یہ کروا سکے جو ابھی انہیں 133 میں اور 206 میں دانلی کے الزام تو وہاں پہ بھی لگے وہ کن کے انڈر ہو رہے ہیں اسی گورنمنٹ کے انڈر ہو رہے ہیں اسی گورنمنٹ کے ماتحہ تھی سارے الیکشنز ہو رہے ہیں اسی میں پیسے بھی چل رہے ہیں سارا نظام بیسے ہی چل رہے ہیں اب جیسے آپ نے بھی بات کی کہ جب ایک بندے کو دوہزار دے کے اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دینا ہے کہ میں نے آپ کو ہی ووٹ دینا ہے کیسے یہ مائلڈ اس کا چینج کر لیں گے وہ کیسے جا کے مجھے پی ٹی ای کا کہہ کے گیا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے چلا گیا کہ جی میں آپ کو ہی ووٹ دوں گا وہ کیسے جا کے آگے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دے گا اس نے ووٹ تو ویسے ہی دینا ہے اب مشینیں بہت دور تک رہ چکی ہوئی ہیں ہم نے لوگوں کو مجبور کر دیا ان کی مجبوری ہیں کہا کہ عوام کو مجبور کر کے ایسی الیکشنز ہو رہے ہیں اور پھر بات کی جاتی ہے کہ ہم ووٹ کریں جمہوری پاکستان ہے اور اس میں جمہوری طریقہ اپنایا جاتا ہے لیکن جمہوری طریقہ ہے نہیں ہے اس کے اندر مجبور کیا جاتا ہے اس میں داندلی نہیں ہو رہی ہیں انڈریکٹلی ہو رہی ہیں اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اندر ہمارے بندے نہیں بیٹھے ہوئے وہ باہر جن سے ہم نے مل کے آنا ہے انہوں نے ہمیں داندلی کا سارا طریقہ بتا دینا ہے اندر آنے والا اگر شفاف پیسے تو بڑھ جانے ہیں داندلی تو پھر بھی ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی ای اگر چاہتی ہے کہ اس سے شفاف الیکشنز ہو جائیں گے چلیں جی پی ٹی ای جی جاتی ہے شفاف الیکشنز ہو جاتے ہیں ڈلیور کیا کریں گے یہ ڈلیور کریں گے جو بھی انہوں نے تین سالوں میں کی ہے معیشت کا بیڑا غرق کر دی ہے انہوں نے تمام معاملہ داخلی ہوں خارجی ہوں ان کے کنٹرول سے باہر ہیں اور بھئی آپ سے یہ پانچ سال آپ نے جو ملک کا حال کی ہے آپ دوبارہ اگر آ جائیں گے تو کیا حال کریں گے آپ اپنا کوئی پلان تو بتا دیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں کس لیے الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں کیوں جیتنا چاہتے ہیں پہلے آپ اپنی بتائیں تو تبھی آپ کے نظریات کیا ہیں آپ کیوں آپ ووٹ لینا چاہتے ہیں پہلے جو آپ نے ووٹ لیا وہ تو آپ نے ناکام ہو گئے آپ نے نوے دین کی بات کی وہ تین سال ہوتا نہیں کتنے نوے دین گزر گئے ہیں ابھی تک وہ ملک ویسے کا ویسے بلکہ اس سے بھی زیادہ منگائی ہو گئی بے روزگاری ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ پھر الیکشنز ہوں گے ہم جیتیں گے ابھی جی جاتے ہو تو آپ نے کرنا کیا اس ملک کے ساتھ جو بھی کیا وہی کرنا ہے ایک منٹ مجھے دیجئے گا دو باتیں کیا انوان سب نے کہ جی ان لوگوں نے کیا کرنا ہے دوسری جو اس کے دوری سائٹ کیا جو ان کے پاس ہے رستو ہے انہوں نے بہت کام نہیں کیا انہوں نے کرپشن کی انہوں نے نہیں کی سنیے انہوں نے نہیں کی خان سب پرگرم کا برد ختم ہوا جاتا ہے تو اس پہ ہم پھر ڈیبیٹ کر لیں گے جاتے جا آپ مجھے بتا دیں کہ اگر پچھلی کومتوں نے کرپشن کی تھی انہوں نے نہیں کی جلیں بس چھوڑ دیں بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے نمان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ ناظرین آپ نے ہمارے جو انالیسٹ ان کی جو تفسرہ ہے وہ آپ نے سنا یقیناً آپ کو اس سے ضرور کچھ نہ کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ کے شعور میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہوگا ناظرین تمام تر صورتحال کے بعد جو میرا اپنا موقف ہے وہ یہ ہے جیسے نمان صاحب نے بھی بات کی کہ یہ جو نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ دو دو ہزار پہ لوگ بکنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں جب تک آپ لوگ اس نظام کو نہیں توڑیں گے تبدیلی نہیں آئے گی میں عمران خان کو برا نہیں کہتا میں پپلز پارٹی کو برا نہیں کہتا میں نون لکھ کو برا نہیں کہتا میں اور آپ لوگ خراب ہیں ناظرین کیونکہ جب تک میں اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ناظرین جیسے دیکھ لیں آپ نے باہر کے کنٹری کی ہمارے خان صاحب میں مثال دیتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی ان کا صدر وزیراعظم لیول کا بندہ اگر وہ کرپشن کرتا ہے یا کسی بھی جرم پکڑا جاتا ہے تو پوری عوام سڑکوں پہ ہوتی ہے اور جب تک اس کو نکال نہیں دیا جاتا وہ سڑکوں پہ رہتے ہیں لیکن ہم ہمارے سامنے دیکھ لیں گیس کا بہران ہے کوئی بھی بہران آپ دیکھ لیں اسی حکومت میں کتنی لوگوں پہ کرپشن کے الزامات لگئی ہیں یا پچھلی حکومتوں پہ ہم سارے سوئے ہوئے ہیں ہم اپنی موج مستی میں پھر رہے ہیں جب تک ہم اپنی مستی میں پھرتے رہیں گے یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا تازہ ترین صورتحال کے ساتھ پھر ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ نگے مان اللہ نگے ملیں گے